موسیقی آج کے اس پروگرام کے دولہا کہلیزی ہے ڈاکٹر افروز عالم صاحب جن کی کتاب کا ہجرہ ہوا ہے بطور شاعر میں انہیں بلاؤں چار میسنوں کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ فکر مومن کا زبان داگ کی غالب کا بیان میر کا رنگ سخن ہو تو گزل ہوتی ہے اور صرف الفاظ ہی معنی نہیں پیدا کرتے جذبہ خدمت فن ہو تو گزل ہوتی ہے جناب ڈاکٹر افروز عالم بہت بہت شکریہ دوستو اب گنڈک کے کنارے کے لوگ ہیں انہیں زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہیں تو آگے آ بھی سکتے ہیں آئیے آگے بیٹھنے کا فائدہ آپ کو کم شاعر کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ داد کی آواز جب تک مائک تک نہ پہنچے شیر نکلتا نہیں ہے بلکہ یوں کہیے کہ تب تک شیر شکار نہیں کرتا ہے تو عام طور پہ محسوس کیا ہوگا آپ لوگوں نے ریٹس آپ میں آپ کے لئے حسن بتا رہا ہوں کہاں گئے سنجے بھائی بھی نہیں ہے آجا وہ صدارت جو ہے وہ موقف صدارت جو ہے وہ موقف ہو گئی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام طور پہ مجھے شیر پڑھنے کی بہت زیادہ بیچینی نہیں رہتی ہے لیکن میں جب یہاں آتا ہوں گوپالگنج تو میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں دوستوں کے ساتھ ایک ملاقات بہت کم ہوتی ہے جو گوپالگنج کے دوست ہیں بھی وہ دور دور ہوتے ہیں لگتار ملاقات نہیں مدو بھئی ہمارے اسکول کے زمانے کے دوستوں میں سے ہیں لیکن وہ کابو نہیں آتے ہیں اب چائے پہ دعوت نہیں دیتے ہیں اور ہم بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہیں تو اب ظاہر ہے یہ پکڑ کے سنانے والی بات ہے دوچار شیر میں ترنم سے بعد میں سناؤں گا اس کے پہلے میں تحت میں پچھلے دنوں ایک کوئی مزرہ طرح ہوا تھا یہاں پہ وہ جیسا کی بتایا کہ میں کم کم میں فلوں میں شامل ہو پاتا ہوں تو اس کا مطلع میں حاضر کیے دیتا ہوں کہ سہرہ میں دور دور تلک گل کھلا رہا ہے گلام سرور شیئر سنیے آئیے سننے آجائیے سہرہ میں دور دور تلک گل کھلا رہا اس خواب کی تلاش میں میں جاکتا رہا سہرہ میں دور دور تلک گل کھلا رہا اس خواب کی تلاش میں میں جاکتا رہا دنیا کی بیل علم کی شاخوں پہ چڑ گئی دنیا کی بیل علم کی شاخوں پہ چڑ گئی برگد ہر ایک کمار کو پچکارتا رہا دنیا کی بیل علم کی شاخوں پہ چڑھ گئی برگد ہر ایک کمار کو پچکارتا رہا کچھ تو فضائے کیف بھی میرے خلاف تھی مہد بھائی کچھ تو فضائے کیف بھی میرے خلاف تھی کچھ میں بھی بالوں پر کی طرف دیکھتا رہا کچھ تو فضائے کیف بھی میرے خلاف تھی کچھ میں بھی بالوں پر کی طرف دیکھتا رہا پھر یوں ہوا کہ عشق کا گلشن اجڑ گیا پھر یوں ہوا کہ عشق کا گلشن اجڑ گیا توفان ہر کلی کا بدن روتتا رہا پھر یوں ہوا کہ عشق کا گلشن اجڑ گیا توفان ہر کلی کا بدن روتتا رہا اس مارکے میں جیتنا تھی شرط لازمی اس مارکے میں جیتنا تھی شرط لازمی پھر میں رہا ادو رہا اور دے اتا رہا اس مارکے میں جیتنا تھی شرط لازمی پھر میں رہا ادو رہا اور دے اتا رہا اور مقتہ سمات فرمائیں پھر اس کے بعد میں ترمین سے شیر سناؤں گا کہ نغمہ صفت فضاؤں کے عالم بہار میں رجی صاحب شیر سنیا داد چاہوں گا اس پہ نغمہ صفت فضاؤں کے عالم بہار میں معصوم حسرتوں کا وضو ٹوٹتا رہا نغمہ صفت فضاؤں کے عالم بہار میں معصوم حسرتوں کا وضو ٹوٹتا رہا شیر آئیے میں آپ لوگوں کو ترنم سے ایک آئیے آپ لوگوں کو قدل سناؤں ایک تازہ قدل ہے تشنہ صاحب مطلعہ حاضر کر رہا ہوں کیا جب لطف مجھ سابر کے فل میں آئے شاہ صاحب شیر سنیے کیا جب لطف کیا جب لطف مطلعہ حاضر کر رہا ہوں مطلعہ حاضر کر رہا ہوں محل میں آئے جیسے نزہت کوئی رک رک کے محل میں آئے شیر سماعت فرمائے پرگرام اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے پرگرام بروڈکاسٹ ہے لائیو ہے اور پرگرام کی اہمیت اب خاص طور سے میں اکثر تمام دوستوں کو بتاتا ہوں جس طریقے سے ہم لوگ خوب آن لائن پرگرام کرتے ہیں کہ اب یہ بات مانے نہیں رکھتی ہے پہلے کسی زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سنیما ہال میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ سات سو چیئر ہے ایک ہزار سیئر ہے اب سارے چیئر والے سنیما ہال ٹوٹ گئے اب مالٹی پلیکس چلتا ہے اور ایک ہی بار میں ڈیر سو سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن بیجنس جو ہے اس سے دس گناہ ہو رہا ہے تو مشاعر کو بھی اسی طریقے سے آپ دیکھئے پرگرام ریکارڈ ہو رہا ہے آن لائن چل رہا ہے پوری دنیا اس وقت آپ کو سن رہی ہے شیئر سماعت فرمایا نرگیس شیئر سنیے ہائے وہ عشق کی نئے رنگیں تمنا مت پوچھ مست ہو ہو کے میری شوخ گزل میں آئے مست ہو ہو کے میری شوخ گزل میں آئے روح کو تازگی دے جائے ہے شبنم کی طرح گزل کا لطف لینے کے لیے بیدار ہو جائیے شہواز بابو روح کو تازگی جب بھی وہ شولہ بدن میری بغل میں اب دیکھیں وہ کافیہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ اس کے لیے ماحول کچھ دوسرا ہی لینا تھا روح کو آئے آئے شیر سماعت فرمائے لفظ کے یہ نقادوں والا شیر آپ سنگی لفظ کے حسن پہ چھا جائے ہے مانی کا تلی اسم وہ سلیقے سے اگر بہر رمل میں آئے وہ سلیقے سے اگر بہر رمل میں آئے اہل دنیا کو آخری شیر پڑھنا ہوں گزل پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ اہل دنیا کو کہا اتنی بصیرت دیکھے جو نظر مجھ کو تیرے ماں تھے کہ بل میں آئے جو نظر مجھ کو تیرے ماں تھے کبل میں آئے انشاءاللہ اس گزل کے مزید اشار کسی اور موقع پہ آپ لوگوں کو پیش کروں گا آپ لوگوں نے برداشت کیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باگی جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے